نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے درس گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے مجھے ان مردوں پر دلی افسوس ہوتا ہے جن کی بیوی کسی اور کی گرل فرنڈ رہ چکی ہوں جسے ہر عورت اچھی لگے اسے مرد نہیں کہتے اعتبار کرنا بری بات نہیں مگر مرد کے روپ میں درندوں پر اعتبار کرنا بہت بری بات ہے مرد جب کسی عورت سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے تو پھر کسی غیر کی نظر بھی اس پر گوارہ نہیں کرتا عورت کو دو طرح کے مرد بالکل نہیں پسند ایک وہ جو ویل نکمے ہوں اور دوسرے وہ جو سارا دن کام میں مصروف رہے جس دن مرد جنسی آسودگی اور نسل بڑھانی کی سوچ سے نکل کر عورت کے ٹیلنٹ سہانت قابلیت اور افکار سے شادی کرے گا اس دن یہ معاشرہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے مرد کے عشق کے قابل صرف وہی عورت ہوتی ہے جس میں دو باتیں ہوں جو مرد کے دل پر راج کرنا جانتی ہو جس کو خوبصورت لگنا آتا ہو جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے مقام پر کسی کو نہیں رکھتا عورت کو مرد سے نہیں عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں عورت پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی لیکن عورت اتنی بھلکڑ ہوتی ہے اگر اسے سامنے کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو وہ پیچھے مڑ کر کبھی واپس نہیں دیکھتی عورت کو اگر نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری سے گہری محبت کو بھی قربان کر دیتی ہے عورت کی کوئی محبت بھی آخری نہیں ہوتی کیونکہ اسے جب بھی کہیں سچی محبت کا گمان ہوتا ہے تو پچھلے سبی ہی ماقتیں بھول کر زندگی کا نیا سفر شروع کر دیتی ہے عورت محبت نہیں کرتی وہ بس اپنے لیے ایک محافظ ڈھونڈتی ہے دنیا میں بدترین بھیک محبت کی ہوتی ہے مانگنے والا خود اس سے مالا مال ہوتا ہے مگر جس سے مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے اس کے پاس چند سکھے بھی نہیں ہوتے کتنی عجیب بات ہے کہ ہر انسان سچی محبت چاہتا ہے اور دوسری طرف ہر مخلص انسان کسی کی بے وفائی کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے عورت کی تربیت پہ بات کرنے والے اکثر مرد مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا اور وہ یہی چاہتا ہے اسی زندگی میں میری کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے دنیا میں سات ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں ان سات ہزار زبانوں میں سات ہزار مرتبہ کہا گیا ہے کہ عورت واجب المحبت ہے عورت خدا کی اتنی حسین تخلیق ہے کہ اس کو دیکھ کے محبت نہ ہو تو یہ اس کی توہین ہے جانتے ہو سب سے بڑی زلک اس عورت کے مقدر میں آتی ہے جس کا شوہر کبھی اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں کرتا عورتیں آپس میں بیٹھ کر مردوں کے جسم کے بارے یا تنخواہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرتی بلکہ احترام سے ملنے والے مردوں کو زیادہ یاد کرتی ہیں مرد خود محبت کی بھیق مانگنے پر مجبور ہو جائے گا اگر عورت دو کام کرے نمبر ون مرد کو بلکل بھی لفٹ نہ کرائے نمبر دو مرد کو ایسے اگنور کرے جیسے اس کا وجود ہی نہیں مرد کو بھی لفتہ